اسلام علیکم جناب آج میں موجود ہوتا ہوں فیش مارکٹ کے اندر فیش مارکٹ کے اندر اور جہتر بھی دیکھیں آپ کو نظر آئے گی صرف اور صرف فیش مچھلی اور مچھی جناب یہ فیصلہ بات دیس سب تو وڈی مچھی مارکٹ ہے اور یہ نورٹی پول کے نیچے ہے اور یہاں لوگ جو ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور خریداری کے لیے نکلے ہوئے ہیں آج فرائیڈے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں مختلف قسم کی مچھلی کو یہاں پر اور میں بیسیکلی چڑھا مچھلی کے بارے میں آیا تھا ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا بھئی چڑھا مچھلی کے بارے میں آپ بتائیں کہ آج جو ہے ریٹ کیا چل رہا ہے تو چڑھا مچھلی کے بارے میں مختلف پرائیسیز تھی سب سے کم پرائیس جو تھی چڑھا مچھلی کی وہ تھی دو سو روپیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی مچھلی یہاں پر موجود ہیں یہاں مارکٹ میں تین طرح کی مچھلی سب سے زیادہ خرید خریدی جا رہی تھی یہ چڑھا مچھلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تازہ ایک آدمی نے پکڑی ہوئی تھی ابھی ابھی ہاتھ میں اور میں نے ان سے پرائیس پوچھی تو انہوں نے کہا یہ جو پرائیس ہے اس کی دو سو بیس روپیا ہے اور یہ بالکل تازہ میں نے بھی ہاتھ لگا کے چیک کی ہے اور یہ دمرا پڑا ہوا ہے رہو پڑی ہوئی ہے ان کے پاس موسٹلی جتنی بھی ریڈیاں یہاں پر فیصلہ بات کی اس منڈی میں موجود ہیں سب سے زیادہ ان کے پاس یہی پڑی نہیں ہے باقی بھی سب نسلوں کی پڑی نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی جناب آپ کو چڑھا مچھلی بھی نظر آئے گی دمرا بھی رہو بھی یہاں دوسرے پوائنٹ کا اوپر بھی مجھے سب سے زیادہ اور یہاں مجھے جو ریٹ ملا تھا یہاں دو سو تیس روپے ملا تھا اور یہاں جو فش کاٹی کاٹی جا رہی تھی میں نے ان سے کہا بھئ دو سو تیس روپے میں نے کہا بھئی ابھی مجھے دو سو بیس بھی ملا ہے دو سو روپے ابھی ملا ہے کہتے بھئی آپ وہاں سے جا کر خرید لو میں نے کہا بھئی چلیں ٹھیک ہے میں وہاں سے خریدتا ہوں اور یہ بھی چڑھا مچھلی پڑی ہوئی ہے یہاں ان کے پاس اور یہ دو سو روپے دے رہے تھے اور بہت سارے گاہک ان کے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے دو سو روپے میں چڑھا مچھلی تازہ تھی ابھی میرے سامنے انہوں نے پورجی ریڑی کے اوپر لگائی تھی اور یہ میں نے چیک کی ہے اور میرے ہاتھوں کے اوپرہ نے چپ چپا ہڑ لگ گئی تھی میں نے کہا یاد چھوڑو کیا ہو گیا اور دوسرے پوائنٹ پر جائے تو یہاں پر بھی چڑھا مچھلی ہی پڑی ہوئی تھی صرف اور صرف چڑھا مچھلی اور یہ بھائی صرف چڑھا مچھلی سین کر رہے تھے اور یہ کاٹ بھی رہے ہیں جناب ان سے میں نے صرف دو کلو کری دی ہے صرف دو کلو میں نے کہا بہت ہے اور میں نے ان سے پوچھے کتنے پیس کرو گے کہتے ہیں بھائی اس کے تو دوری تیس انہیں ہیں اور کتنے انہیں ہیں میں نے کہا چلو اچھی بات ہے اور چیڑا مچھلی کہتے ہیں کافی مزیدار ہوتی ہے اور یہاں جب میں پہنچایا فیصل موبین والوں کے پاس تو یہاں پر مجھے ہر طرح کی فش نظر آئے سریسلی کوئی بھی ایسی فش نہیں ہوگی جو یہاں ان کے پاس موجود نہیں ہوگی چیڑا مچھلی سے لے کر باقی جتنی بھی نئی نسل کی فش ہے جو کھانے میں لوگ پسند کرتے ہیں مختلف ریٹیس کی پسند کرتے ہیں ان کے پاس تمام کی تمام پڑی ہوئی تھی لوگ ان کے پاس سے ہول سیج کے ریٹ سے لے کر جا رہے تھے اور دوسرے ریٹ سے بھی لے کر جا رہے تھے یہاں ان کے پاس یہ بھی چڑا مچھلی تھے اور یہ بھی دو سو روپے میں دے رہے تھے اور یہاں ہر قسم کی مچھلی تھی فیصل موبین والوں کے پاس اور بہت مزا ہے ان کے پاس ہر طرح کی مچھلی کو دیکھ کر اور میں نے ان سے مطلب ریٹ پوچھتے تو انہوں نے ڈم رہا کے اور راہو کے سیم سیم ریٹ بتائے تین سو تیس تین سو پچاس اور یہ جو تھی پند کی طرح نظر آتی ہے مچھلی اور یہ بھی کافی بڑی تھی کیونکہ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش بھی کی پاس لیا تو میں نے کہا نہیں چھوڑ دو ہاتھ پر چپ چپا ہر لگ جائے گی پھر میں نے ایک بچے سے کہا بچے نے اٹھائی اور اپنے سر سے اوپر تک اٹھا کر کہتا ہے بھائی ابھی نیچے اور پڑی ہوئی ہے بہت وزن ہے میں چھوڑ دوں کیا میں نے کہا جی جی جناب آپ رکھ دے نیچے اور پھر بسم اللہ فش شاپ میں نے اس کے اوپر نظر دورائی تو ان کے پاس بھی ہاتھ بریٹی کی فش پڑی ہوئی تھی اور یہ چھوٹے بھائی انہیں کی شوپر بعد میں چلے گئے تھے اور یہاں بھی ہر طرح کی فش مارکیٹ میں موجود تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے فنگر فش ہے جس کے اندر کانٹا نہیں ہوتا یہ پندرہ سو رپے کی کلو ہے اور ایک اور چھوٹا بچہ کہہ رہا تھا یہ جو ہے نا یہ سب سے مینگی فش ہے اب جو ہے آپ خریدو گے اسے میں نے کہا بھائی نہیں ہی اپنی میری جوڈیو بنانی ہے کہتا ہے چل بنا لے کوئی بات نہیں یہ دیکھو یہ بھی مینگی سرین ہوتا ہے فش میں بھی انہیں کھاتا نہیں ہی ان کے پاس نے اس پاری اچھیکشی نیچوں کی بڑی ہی اپنی فش ہے اور میں نے یہاں پر انہیں فش کو ہاتھ لگا لیوں اور بازے میرا وہاں پائی لیں گے نا جوڈیو کیا تھا یہاں پر تھنگ لگ رہی تھی پھول وادی تھنگ لگ رہی تھی یہ دیکھیں اپنی پیاری پیاری مچ گئے یا سی جیسی مجھے دو تھنگ لگ رہی ہے یہ دیکھو فنگر فش کی کٹائی ہونے لگیا گئی یہ یہ مہراز کے سکرے اوپر اور یہ اس کی گلپڑے اللہ دا جنگ یہ اناب ہے اور یہ کٹائی شاہی کریں گے کی پیاری اپنی چی من همکہ رہتی ایرٰ ، بیٹین چیف سے ٹھین step because کہ میں سی کٹائی اپ نے صانم جاتا سیthur ام 지난 ٹھین اٰ دیا لگ ediyor Bolsonaro موسیقی